بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبری ون تین کلاس ماتمیٹک ون ڈی ٹارگٹ پیپر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے ہنڈیڈن ٹین پرسنڈ گارنٹی دیتی ہوں اگر اس ٹارگٹ پیپر کو فالو کر جاؤ گے تو دعا دو گے انشاءاللہ عزبزل لیکن پہلے اپنے ٹارگٹ پیپر کو جو آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے اس کو الحمدللہ فالو کیا اور اپنے سکول میں کامپریینسی پیپرز دیئے تو ہنڈرن ٹین پرسنڈ آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ ٹارگٹ پیپر کتنا لگتا ہے اور جن بچوں نے ہمارے چینل پر کامپریینسی پیپرز دیا الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اپنی سیلو اسیسمنٹ کے لیے پیپر کو کیا ایم سی کیوز میں غلطی کا نکلتی ہے کوئی ایشو نہیں ایم سی کیوز کے بیسٹ ٹری ہے کہ آپ نے تمام ٹیکس بک کی پلیلیس میں جا کر میرے ڈسکپشن میں لنک دوں گی ون بابن جا کے ان تمام انٹرڈکشن لیکچرز کو اور ریویو ایکسسائزز کی چپٹرز کو کہ جو ایم سی کیوز ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لیں گے دیکھیں یاد رکھئے کہ ایم سی کیوز کور کرنے کے لیے جو بھی یونٹ ہوتا ہے جو بھی ایکسسائز ہوتی ہے اس کا انٹرڈکشن لیکچر بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کا لاسٹ میں ریوی ایکسسائز کا جو فرسٹ پارٹ ایم سی کیوز کا ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ وہ دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ زبجل آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ دو ہزار تئیس میں جو میں نے کامپریینسی پیپر میتمیٹک کا کنڈک کیا تھا اس کے ایم سی کیوز کا لنکھ پر ڈسکیپشن میں دوں گی اس ویڈیو کو دیکھو دو ہزار تئیس میں جب ہی ایم سی کیوز لیے ہیں اس کی سولوشن ویڈیو دیئے اس کو دیکھو اور اس کے علاوہ پریکٹیکل سینٹر کے دو ہزار تئیس میں جو میں ایم سی کیوز آئے تھے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور دو ہزار تئیس کا جو پیپر بورٹ کا آیا تھا اس کے ایم سی کیوز کو بھی میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا اس ویڈیو کو دیکھنا ہے دوزار چوبیس میں بھی جو کامپریینسی پیپر پریکٹیکل سینٹر کا کنڈک کیا گیا ہے اس کی ایم سی کیوز کو دیکھنا ہے تو آپ یقین جانیں اگر یہ پندرہ پندرہ ایم سی کیوز کی آپ ہی لیکچس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بینطہہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس نانی جی اگر کوئی ایک ایم سی کیوز کور کرواتی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہیں جو بچے اب ہی ویڈیو کو سکپ کر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے صرف گروپ میں ہمارے چینل میں وہی بچہ فالو کرتا ہے جس کو بھروسہ ہوتا ہے اور آپ یقین جانئے میں نے آپ کو ہر چیز کا پی ڈیو فروائیٹ کیا اتنے ڈیفرنٹ ڈپس ہیں چینل کے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بلا گروپ وٹیور آگے بھی جتنے سارے گروپس ہیں میں سب کے نام نہیں لینا چاہتی جنہوں نے جو ہے اپنا ون ڈے و مڈ نائٹ ٹارگٹ پیپر بنا بنا کر سیل کیا ہے تو کامیابی اللہ پاک کی ذات دی ہم محنت کرتے ہیں صرف آپ نے فالو کرنا ہے جو کرتے ہیں کرنے تو ہم ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا جی ہم آپ کے سارے ساتھ اسی طرح رہیں گے یونٹ پہلے آپ دیکھ لیجئے کون کون تے چپٹر سے کتنے کتنے ایم سی کیوز آپ کی کبر ہوں گے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پر یونٹ نمبر سیونٹین سے دو ایم سی کیوز آئیں گے اینٹ نمبر os سے ایک 19 سے ایک 20 سے ایک اور 21 سے ایک جبکہ سیکشن نمبر 22 سے دو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سیکشن بی کو یہ تتنے میرے یہاں پر 25.1 4 3 7 27.3 27.2 28.1 28.3 کا کیس ABC تو آپ اس کو ٹوٹلی سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ اوپر والی ایکسرسائز کر لیں یونی نمبر 17 18 19 20 21 کو اگر آپ بہت اچھا سا کر لیں تو آپ ان تمام کو سیکشن بی صرف یہ میرا بتانے کا مقصد ہے کہ پیپر میں آپ کے کہاں سے سوال آئے گا یہ وہ پیٹرن میں نے اپنوں کا بنایا ہے ابھی بھی آپ کو انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گی جو اپورنٹ کوشنز ایکسرسائزز کے ہیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے لائک کرنا اور ایک کومنٹ ضرور کر کر جانا ہے 29 میں دیکھ لو بچے 29 یونیٹ میں آپ کو سیکشن بی میں کوئی سوال نہیں آئے گا جبکہ ٹرگنومیٹری میں آپ کا دو سوال آپ کے شورٹ میں آئیں گے اب لانگ دیکھ لو لانگ میں 17 میں سے کوئی نہیں ہے 18 میں کوئی نہیں ہے 19 میں 19 میں 19.2 کا کوشن نمبر 1 اور جو 7 پارٹ ہے یہ آپ کا لانگ میں انشاءاللہ 110 پرسنٹ کامیابی کے ساتھ آپ کے پیپر میں آئے گا آپ کو لانگ میں 3 پارٹ کرنے بار بار سمجھاتی ہوں اگر میں آپ کو کہوں کہ 29.2 جیسا کہ اس کا کوشن نمبر آپ کے پاس ایک سوال یہاں سے آئے گا تو یہ کوشن نمبر جو 7 ہے اگر آپ اس سے ریلیٹڈ اس کی ریویو ایکسسائز اس کے کوشن اور اس کی اگزامپل میں جو سوال ہے اگر آپ وہ کر لیں وہ پیپر میں ضرور ہوگا آپ نے اس کے جو ہے وہ کو فیکٹرز بہت اچھے سے بنانے ہیں ٹرانسپوس بنانے کے بعد آپ کے پاس جو آپ کو میٹرس ملے گا وہ 3 بائی 3 کا ملے گا تین روز ہوں گی تین کولم ہوں گے ایکس ورنڈنگ بائی روز یا ایکس ورنڈنگ بائی کولنڈ کر کر پروپر طریقے سے آپ نے انورس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بہت اچھا سا سوال ضرور کریے گا ایک سوال میں اپنے بچوں کو یہی پریکٹس کروائیے پھر میں نے بچوں کو بولا بیس اکیس بائیس میں کچھ نہیں آنے والا 23.1 جو پایتا گورا سیرم کا نمیرے تھیورم تھا وہ آلڈی دوہزار تئیس کے پیپر میں آ چکا ہے اور دوہزار تئیس چوبیس میں انشاءاللہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ کا چانسز ہیں 23.2 کے آنے کے تو آپ نے اس کو ضرور 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 فالو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ 25 اگر آپ بچے اور بھی کہتے ہیں ہم سیف سائٹ کے لیے کچھ اپنے تھیورمز کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سیف سائٹ کے لیے آپ ان کو رکھیں 24.1 24.4 26.2 26.3 اور 26.4 کا کیس اے اگر کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو گروپ میں بتایا کہ آپ سب 19.2 کا کوچن نمبر 7 جو ہے وہ کر کر جائیں اس سے ریلیٹڈ کوچن کر کر جائیں اور آپ آپ پریکٹیکل جہومیٹری 29.2 29.5 کر کر جائیں تو انشاءاللہ 23.2 تو آئے گئی ہے تو تین سوال آپ کے کور ہو گئے ان کیس ان کیس اگر آپ کو پہلے تو میں نے یہاں پہ آجاتی کیونکہ چپٹر مرہ 30 بھی لانگ میں کچھ نہیں آئے گا اور 29 سے ایک سوال آئے گا آپ کا مطلب لانگ کا پارٹ کور گیا تو 29.2 سے ہوگا پریکٹیکل جہومیٹری ان سرکل سرکمسکرائب یا ایکسکرائب یا پر 29.5 کا ڈائریک کومن ٹینجن یا ٹرانسورس کومن ٹینجن میں سے ایک سوال آپ کا ہوگا یہ میں نے خود اپنی ہائیڈنگ ڈائنگ میں لیکھا جب میں پیٹی ایف بناتی ہو نا ٹائپنگ کر کے تو اس کو بھئی چھاپنے والے کوپی کیٹ بہت سارے ہیں اب کوپی کیٹ تو نہیں بولوں گی کیٹا بولوں گی باغڑ بللا اور پتہ نہیں کون کون جس نے زیادہ مجھے تکلیف دیے میں نے دیکھا ڈیفرن گروپ سے میرا نام اٹھا کے میرے پورے پورے پیٹی اٹھا کے اپنا نام لگا ہے یہ بھی انہی کا دیکھنا مٹنائٹ بننے والا ہے یہ جو میں سمجھا رہی ہیں نا یہ ہی چھے کوپی ہو جائے گا سارا تو 29.5 ہے تو اس کا تو یہ لانگ کا پارٹ کور کرے گا ٹھیک ہے جی 29.2 بھی اٹھا آپ کو ان کے اس میں بھی پروبلم ہوتی تو اس کے لیے بہترین چوائز آگے بتاؤں گی لیکن یہ بنا کوئی پیٹرن بتا دیے گا کا پپر اس طریقے سے بن کر آئے گا اسی طرح الحمدللہ 110% ایسا ہی ہوگا اب امپورٹنٹ کوشن پہ آ جاتے ہیں ایکسرسائزز دیکھ لیجئے امپورٹنٹ ایکسرسائز یونٹ نمبر 17 سے آپ کے پاس امپورٹنٹ کوپک ہیں پاور سیٹ کارٹیشن پروڈکٹ ڈی مارگن لاؤ اور سے ریلیٹیڈ فنکشن سے ریلیٹیڈ کوشن 17 بھی سم کونسی ایکسرسائز اس کو کر لیں ابھی 17.2 کا کوشن نمبر 23 کر لو 17.3 کا آپ نے کرنا ہے جناف کوشن نمبر 4 17.5 کا کوشن 124 ریلیٹیو ایکسرسائز آپ نے 3 کرنا ہے اس کی اور اس کے لئے ایکسرسائز آپ نے ڈی مارگن لاؤ کی ضرور کر کر جانی جائے ریلیٹیو میں بھی ڈی مارگن لاؤ ہے اب بچے کہیں گے میں اس وینڈ ڈائگرام بنانی نہیں وینڈ ڈائگرام اسام میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں یونٹ نمبر 18 پر 18.1 کا کوشن نمبر 345 کرو 18.2 کا کوشن 1 سے 6 تک کر لو 18.5 کا کوشن نمبر 2 کوشن نمبر 3 کا 1,2,3 پارٹ جلدی جلدی بتاتے جاؤں گی سکرین چھوٹ لیتے جاؤ ایکسامپل نمبر 3 آپ نے کرنی ہے پیج نمبر 47 والی ایکسامپل نمبر 4 کرنی ہے پیج نمبر 48 پر ہے چلیے جی اب آگے جاتے ہیں آگے 18.5 پہ کوشن نمبر 1 سے 5 تک کرنا ہے یہ میتھر آپ نے ضرور کر کر جانا ہے کامپون اینڈو ڈیوائیڈ اینڈو والے تمام لاؤ جس میں اپلائے ہو رہے ہیں وہ سوال ضرور 110 پرسنٹ آئے گا اگر آپ اس کا بھی کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو میرا چپ چاپ آنکھیں بند کر کے کامپریینسے پیپر کی پوری پریٹس کر کے چلیے جاؤ اس سے اچھے نمبر لے کر پاس ہو جاؤ گے لیکن اگر یہ والا کر کر جاؤ گے تو 110 پرسنٹ گارنٹی دیتی ہوں پورا پیپر اس میں صحیح ہوگا آپ دیکھیں گا جب آپ کا پیپر آئے گا منڈے والے دن دو ہزار تئیس میں میں نے ایک ٹارگیٹ پیپر اپلوڈ کیا ٹھیک ہے بچے تو جب بچے پیپر کر کر آئے تو آپ یقین جانی ہے جو میں نے دو ہزار تئیس میں کامپریینسے پیپر کنڈا کیا پورا پیپر سیم ایسے آگئے جیسے میں نے کامپریینسیف میں دیئے تھے الحمدللہ ہائیس اچیفمنٹ تھی ہماری وہ میں تو حیران ہو گئی پیپر کو دیکھ کے کہ میرا پیپر رکھ دیکھ رکھ دیکھ کر تو موڈ والوں نے پیپر نہیں بنا لیا بڑا خوشی بھی ہوئی اس ٹائم پہ پھر میں نے ایک بڑی پیارے سے اپنے خوشی کا ظاہر کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جو دو ہزار تئیس کا پیپر ہوا تھا وہ جو میں نے آپ کو اس کے ایم سی کیو سالف کروائے تھے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کے آپ نے کومنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا یہ میری آپ لوگوں سے ریکوست ہے جتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کی ہے تو اس کے بدلے آپ نے تو بیٹا وہ دینا ہے اس کا بدلہ تو مجھے اللہ تعالی سے لینا ہے اللہ تعالی جزا دے گا خیر دے گا خیر کا کام ہے اور یہ صدقہ ہے انشاءاللہ عزب و جل بہت اچھا اللہ نے سوچ کے رکھا وہ ہوگا کہ آپ لوگ کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگ اتنی محبت پیار دیتے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا لیکن آپ نے وہ ویڈیو دیکھ رہی آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے گی کہ میں جو باتیں بتا رہی ہیں کہ واقعی پیپر اتنا لگا تھا انشاءاللہ جو بات بتا رہی ہوں ایسے آپ کا بھی ہونے والا ہے پورا مرتبه مرتبه ن Bürger مرتبه 2378 کرنا ہے ریوی ایکسسس میں سے قوشن نمبر آپ نے ایٹ کرنا ہے فور سیکشن سی لوں گھر وہی ایٹی نمبر سیوڑکی یہاں بتایا ہے قوشن نمبر سیوڑکی ، اس میں لیکن کر دا ہی۔ ٹھیک ہے جی ، ایٹ ہی دید میں آپ کو کر میں بھی دیا تھا کہ چلو بچوں کو کر وہ نہیں آیا تو وہ ان سی سوال کور ہو جائے گا ، أچھا جی اب آجاتے ہیں ونٹ ٹوانٹی ون پر ٹوانٹی ون ٹوانٹی ون ٹوانٹی ونٹی اردو نیویوں والے بچیں اسی لئے میں نے ایکسساس کو ہے میں نمبریں نگا لانس کے منچن کیا تھا کہ ان کو بھی کوئی پروbleم نہ ہو 21.1 226 تک کرنا ہے 21.2 2345 کرنا ہے 21.3 ہون سے تمہارا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مسیح بغیرد آ رہے ہوں گے بیٹا تو آپ لوگ ignore کی جئے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں کرنے کا چینل پر ٹویٹی ٹو میں سے وانٹی تی 10.3 کو نمبر seven eightfiaat کا کوچنٹ found by 75%. اب آپ کہیں گے بس اتنی بڑی اق��ری 503 quien کریں دیکھو بے تی معیراتے میں موٹ جیو مینی اسی میٹی خوبش کرائیں میرن ماری یای ایت مینی ماینی مینل ویریانس ایک منٹ Brasilین川 عیسین جو آپ اگنی سے مرض کیا پہلوپی خوبش کرنا ہے کون کون وڈی 당연 hardcore whenب رہتی کا کی چیز ہے میٹنے نکالو گے تو پہلے ڈیٹا کو کیا کرو گے رینج کر لوگے موڈ ہوگا موس فریکنٹ فیلی آجے گی جمیٹک میں آپ کو پتہ اب آپ کہیں گے جمیٹک میں نکالنا ہے تم اس کیا کلکولیٹر آلا ہوگا جی بلکل زائر سی بات اتنے لوگ فارمولا میں لوگ لگے گا تو لوگ ایکس لینا پڑتا ہے ہر ایک observation کا تو کلکولیٹر آلا ہوگا ٹھیک ہے ایک ایک چیز اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی بھی confusion نہ ہو انگروپ ڈیٹا کے ساتھ سیکشن بی میں آئے کہ اگر ان کے اس پریکٹیکل جو میٹری کی تیاری نہیں کرنا چاہتے نہیں بنتا ہے میں تو کہتی پریکٹیکل جو میٹری کی ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈے جا کر دیکھو تو انشاءاللہ جب جب سب کلیر ہو جائے گا نہیں تو پھر مین میڈین اور موڈ کو گرافیکلی بنانا ہسٹوگرام بنانا ہسٹوگرام جانب بہت آسان ہے چینل پہ اپلوڈے ضرور جا کر دیکھو مین میڈین موڈ کو گروپ ڈیٹا کے ساتھ سیکشن سی کے لیے پریپئر کر لیں اگر آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن چپٹر پیکٹیکل جو میٹری کو چوائیز میں چھوڑنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ دو تیورم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹوئنٹی ٹو پائنٹ ٹو کا یہ مین میڈین مین میڈے گروپ کے بچے انشاء اللہ جب جل ٹوئنٹی نائن پوائنٹ ٹو کو پریپیر کر جائیں گے ساتھ میں یہ ٹوئنٹی ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹھری کا تیورم ہے جو ٹو پائتہ اور اس تیورم 23.1 ہے نا وہ تو نہیں آئے گا جو لانگ میں آئے گا وہ میں نے یہاں لکھا ہوئی بھی ہے کہ نہیں لکھا بھئی امپورٹنٹ تیورم کہاں لکھا ہے میں نے اگر نہیں لکھا تو بڑی بات ہو جائے گی اتنا امپورٹنٹ تھیورم میں نے نہیں لکھا ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں بابا غلطی ہو جائے گی ایک منٹ رکھئے گا میں دیکھ لوں ذرا ایک نظر 23 چپٹر نمبر 23 تو میں نے لکھا ہی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے یہ رہا 23.200% آئے گا ٹھیک ہے یہ والا تھیورم ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ والا سوال 29.2 ہو گیا اور تیسرا یہ کوشن نمبر 1 اور 2 جو بچے پریپیر کریں گے یہ والے ٹاپکس ٹھیک ہے یہاں میں نے منشن کر دیئے ہیں یونٹ نمبر 29 سے 29.2 اگر پریکٹیکل جیومیٹری کرنا چاہتے ہو تو کوشن نمبر 1 کا 1 پارٹ کوشن نمبر 2 کا 1 پارٹ کوشن نمبر 3 کا 1 پارٹ پریپیر کرو جس میں انسرکل سرکمسکرائب وغیرہ بنانا ہے اور کنسٹرکشن لکھنی جو کرتے جاؤگے وہ لکھتے جاؤگے اور 29.5 کا کوشن نمبر 1 اور 2 کرنا ہے جو 100 پرسنٹ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بھی پرابلم ہوتا ہے تو چپچا مین میڈین موڈ کر لو میرا بچہ بڑے حسان فرمولاز ہیں شینل پر ویڈیوز موجود ہیں ان کو جا کے دیکھ لو اور ان کو جا کے کرو انشاءاللہ جو کامپریینسیف فیبر میں میں نے مین میڈین موڈ کی کوشنز دیئے ہیں ان کو کر لو یا تو ٹھیک ہے نا اوبزرویشن کوئی بھی ہو بس آپ کو جو ہے وہ لوگر کلاس باؤنڈری بتاونا چاہیے کہ مینیٹی فریقوینسی نکال لی آنی چاہیے سب سے بڑی بات ہے کہ کلاس باؤنڈری ہائٹ وغیرہ کے نکالنا آنا چاہیے صرف فارمولا میں پوٹ کرنا ہے اور بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی پھر آ جاتے ہیں ہم آگے ہماری دیکھیں بیٹری بھی ہو رہی ہے ختم موبائل کی جلدی جلدی کرتے ہیں اس کو یونٹ نمبر تھرٹی میں آپ نے کرنا ہے تھرٹی پوائنٹ ڈو کا کوشن نمبر سکسٹے ٹین تک دو سوال آئیں گے پورا چاہیے یونٹ نمبر تھری کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہاں سے سیکشن بی کے لیے اور اگر اس سے نہیں آتا تو میرے چینل پر جاکے ٹرگنومیٹری کی ساری ایکسزائز کو وچ کرو اگر ٹرگنومیٹری سے محبت نہ ہو گئی تو میرا نام بدل دینا ٹھیک ہے اتنا میں نے بہترین آپ لوگوں کو اس پر گائیٹ کیا ہے آگے آجاو جی ٹرٹی پوائنٹ ٹو کا کوشن نمبر سکسٹے ٹین تک ہو گیا ٹرٹی پوائنٹ ٹھیک کا کوشن نمبر فور فائف ہو گیا ٹرٹی پوائنٹ فو کا کوشن نمبر ون کمپلیٹ کرنا ہے پوری ایکسزائز کا ون کا حوال پورا کرنا ہے اور ٹرٹی پوائنٹ فائی کا کوشن نمبر ون ٹو تری کرنا ہے امید ہے آپ لوگوں کے لئے یہ target paper میں نے بنایا ہے بہت محنت سے آپ لوگوں کے لئے prepare کیا ہے اور جو بچے next year کے لئے enroll ہونا چاہتے ہیں وہ enroll ہو سکتے ہیں ہمارے گروپ میں باقی detail واتس اپ پر آجائے گی جن کے بچے نائن میں پڑھتے ہیں وہ metric میں enroll ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی comprehensive paper کو بھی دیکھئے گا جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیوز بتائیں ان کو دیکھیں تمام playlist کے لنک میں description میں paste کر دوں گی اس کا لنک میں نہیں دوں گی ایک سکرین چھوٹ لے کے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے اتنا لیندی نہیں ہے بہت سے چوائزز نہیں ہے اگر یہ unit number 29 سے یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ unit number 22 سے یہ سٹیٹسٹکس کے topic کر لو یہ نہیں کرنا چاہتے تو theorem inverse question 19.2 وہ کر لو وہ نہیں کرنا چاہتے تو ہر طرح سے میں نے آپ لوگوں کو چوائز دی اب یہ نہیں کہا کہ آپ سارا کر کر چلے جائیں اب آپ کو پتا ہے چھ سوال آپ نے section B سے کرنا ہے تو section B انہوں نے ایکسسائز اس کو کرنا ہے trigonometry اچھی آتی دو سوال یہاں سے کبر ہو جائیں گے ایک ستنہ اوپر سے ہو جائے گا ایک اٹھارہ سے ہو جائے گا اور باقی omega omega والے سوال آپ کے تو بھئی یہ تو سوال دری پورے ہوگا اس طرح بچے practice کر کے جاتے ہیں اپنے دماغ کو اس طرح prepare کر جاؤ کہ exam میں یہ سوال آئیں گے اور یہ یہ میرا target ہوگا اور میں ان questions کو ہی کروں گی یہ کروں گا اس طرح آپ نے اپنے آپ کو prepare کر جانا ہے دعا بستانی جی کو رکھنا ہے یاد ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے helpful lectures کے ساتھ جب تک کہ لیستانی جی کو دیں اجازت اللہ حافظ